نبی آپ کو اہم خبر دیں آپ کو بہتا ہے ملتان نشتر ہسپتال میں صفائی کے دعوے کاغذوں تک محدود جنوبی پنجاب کے سب سے بڑے ہسپتال کی صفائی صورتحال انتہائی اپتھر نشتر ہسپتال کے شعبہ پیڈز سرسری کے بیستروں پر لالبیگ اور دیگر کیڑوں کی برمار لالبیگ چار سالہ مریض بچے ازان کے بیٹ پر گونتے رہے ویڈیو روحی نے حاصل کر لی ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہی ہیں ملتان نشتر ہسپتال میں صفائی کے دعوے کاغذوں تک محدود رہ گئے ہیں جنوبی پنجاب کے سب سے بڑے ہسپتال کی صفائی کی صورتحال انتہائی اپتر ہے نشتر ہسپتال کے شعبہ پیڈز سرسری کے بیستروں پر لالبیگ اور دیگر کیڑوں کی برمار ہے لالبیگ چار سالہ مریض بچے ازان کے بیٹ پر گھومتے رہے ویڈیو جو ہے روحی نے حاصل کر لی ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ملتان نشتر ہسپتال میں صفائی کے دعوے کاغذوں تک محدود رہ گئے ہیں جنوبی پنجاب کے سب سے بڑے ہسپتال کی صفائی صورتحال انتہائی اپتر ہو گئی ہے بلکل ملتان نشتر ہسپتال میں صفائی کے دعوے کاغذوں تک محدود ہیں ملتان کے نشتر ہسپتال کے وارٹس میں موجود مریض اور ان کے لواحکین لالبیگ اور کیڑوں سے پریشان ہیں اسی پر مزید بات کریں گے ماجد کلاسرہ ہمارے ساتھ موجود ہے ماجد کلاسرہ بتائیے گا کیا بات سامنے آئی ہے کیا ویڈیو ہے اس حوالے سے آگا کیجئے جی بلکل نشتر ہسپتال کی اگر بات کی جائے تو نشتر ہسپتال کی صفائی کے دعوے جو ہیں وہ صرف کاغذیات تک محدود رہ چکے ہیں جنوبی پنجاب کے سب سے بڑا علاج کا نشتر ہسپتال میں صفائی کی صورتحال ابتر ہو چکی ہے دوسری جانب سے ایک گزشتہ روز جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو نے نشتر ہسپتال کی صفائی کے پول ہیں وہ کھول دیئے چار سالہ آزان کے بچے کے جو بیٹس کے اوپر لال بیگ جو ہے وہ گھوم رہے ہیں ان کے والدین نے جو ہے وہ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈالی ہے دوسری جانب اس کو کافی جو ہے وہ تنقید کا جو ہے وہ نشانہ بھی بنایا جا رہے ہیں جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی علاج گاہ کی صورتحال جو ہے وہ کافی قراب ہو چکے شہری ہمارے سالہ موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں جی سر آپ بتائیے گا آپ کیا کہنا چاہیں گے نشتر ہسپتال کی صورتحال کے حوالے سے ہم بھی یہاں اٹینڈنٹ ہیں ایک پیشنٹ کے ساتھ ہیں تو یہاں پہ صفائی کا نظام بہت زیادہ ناکس ہے جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے یہاں پہ کھٹمل لال بیگ وغیرہ بہت زیادہ ہیں پراپر نظام صفائی کا نظام بنایا جائے تاکہ یہاں پہ مریض بھی جو ہیں وہ بھی سو نہیں سکتے دس دن بعد بار بارہ دن جو یہاں پہ سوئے ہوئے ہیں مریض تو ان کو بھی سکون نہیں ہے مریض کو بھی سکون نہیں ہے جی سر آپ کیا کہیں گے آپ یہاں پر اپنے مریض کے ساتھ آئے ہوئے ہیں صفائی کی صورتحال آپ کے سامنے ہیں بیٹس کے اوپر لال بیگ موجود ہیں مریض بھی سکون سے نہیں سو پا رہے کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے جی حکومت سے مطالبہ یہی ہے کہ یہاں پر صفائی ہونی چاہیے کیونکہ ملک بھر سے اس نشتر کے اندر لوگ آتے ہیں اور مریض لاتے ہیں اور یہاں پر بہت زیادہ مریض ہے اور کسی تعداد کے اندر مریض موجود ہیں اور جب کہ یہاں پر جب ایادت کرنے کے لئے لوگ آتے ہیں تو جو ایادت والے ہوتے ہیں وہ بھی مریض بن کر جاتے ہیں حالت کچھ اس طرح کی ہے کہ یہاں پر جو اچھے لوگ بھی آتے ہیں وہ بھی مریض بن کر جاتے ہیں اس لئے ہمیشہ کے لئے نشتر کو صاف رکھنا چاہیے اور آپ کو پتا ہے آت تہور و شطر و لیمان جو صفائی ہے وہ نصف ایمان کا حصہ ہے اس لئے نشتر کو ہمیشہ صاف اور سترہ رکھنا چاہیے اور ملک بھر کے اندر یہ لوگوں کو پتا چلنا چاہیے کہ لوگ جو آ رہے ہیں ان کو نظام کا پتا چلنا چاہیے دوسری جو ہمیں وہ مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ یہاں پر صفائی کی جو صورتحال ہے کافی جو ہے وہ خراب ہے اور وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہاں کی صورتحال کو بہتر بنایا جا سکے دوسری جو نے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہاں پر جو عیادت کے لئے مریض آتے ہیں عیادت مریضوں کی عیادت کے لئے لوگ آتے ہیں وہ بھی مریض بن کے جاتے ہیں صفائی کی ابتر صورتحال ہے ماجید آپ کا بہت شکریہ آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے نشتر ہسپتال کے وارڈز میں کیڑے اور لالبے کی خبر دینے پر انتظامیہ نے روحی ٹیم پر حملہ کر دیا بلکل آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے آئینہ سچ کا دکھایا تو برا مان گئے نشتر ہسپتال کے وارڈز میں کیڑے اور لالبے کی خبر دینے پر انتظامیہ نے روحی ٹیم پر حملہ کر دیا اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ معصود ہیں بلال نیازی بلال نیازی بتائیے گا کیا وجہ بنی کیوں روحی ٹیم پر حملہ کیا کیا ہے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے آئینہ سچ کا دکھایا تو برا مان گئے نیستر اسمال کے وارڈس میں کیڑے اور لال بے کی خبر دینے پر انتظامیہ نے روحی ٹیم پر حملہ کر دیا ٹھیکے دار کے کارندوں نے روحی ٹیم کو خطرناک نتائج کے دھمکیاں دیں کیمرے چیننے کی کوشش کی گئی اور وہاں پر حب سے بیجا میں رکھنے کی بھی کوشش کی گئی ہے نیستر اسمال کے وارڈس میں کیڑے اور لال بے کی خبر دینے پر انتظامیہ نے روحی ٹیم پر حملہ کر دیا ٹھیکے دار کے کارندوں نے روحی ٹیم کو خطرناک نتائج کی دھمکیاں دیں کیمرے چیننے کی کوشش کی گئی ہے جبکہ اس حوالے سے آپ کو بتائیں نیستر اسمال کے وارڈس کے بیچ پر کیڑے اور لال بے کا معاملہ روحی ٹیم نیستر اسمال کے باہر کیڑوں کی آماج گاہ تک پہنچ گئی نیستر کے باہر گندگی اور اسمال فصلہ کی کورج کرنے پر روحی ٹیم کو دھمکیاں دی گئیں اور اس کے ساتھ کورج کے دوران روحی کی ٹیم پر حملہ بھی کیا گیا ٹھیکے دار کے کارندوں کی روحی کی ٹیم کو کورج کرنے سے روکنے کی کوشش کارندوں کے جانب سے روحی کا کیمرہ چیننے کی بھی کوشش کی گئی روحی کی ٹیم کو حب سے بچامی رکھنے کی بھی کوشش کی گئی ہے اور اسمال کے باہر فصلہ جمع کرنے سے کیڑے اور حشرات پیدا ہوتے ہیں ٹھیکے دار اسمال فصلہ جمع کر کے جلانے کی بچائے پروک کرتے ہیں اور اسمال فصلہ سے بچوں کے فیڈرز اور کھلونے بنایا جاتے ہیں ہم اسمال ایم ایس اور ایم ایس کو دس لاکھ منتلی دیتے ہیں ٹھیکے دار کارندے کی جانب سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے اس سوالے سے آپ کو بتائیں کہ آئینہ ان کو دیکھایا تو برا مان گئے آئینہ سچ کا دیکھایا تو برا مان گئے نشتر ہسپتال کے وارڈز میں کیڑے اور لال بے کی خبر دینے پر انتظامیہ نے روحی ٹیم پر حملہ کر دیا ہے بلکل ٹھیکے دار کے کارندوں نے روحی ٹیم کو خطرناک نتائج کی دھنکیاں بھی دی کیمرے چھیننے کی بھی کوشش کی گئی ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ نشتر ہسپتال کے وارڈز کے بیٹ پر کیڑے اور لال بے کا معاملہ ہے روحی ٹیم نشتر ہسپتال کے باہر کیڑوں کی امازکہ تک پہنچ گئی نشتر کے باہر گندگی اور ہسپتال فوزلے کی کوریش کرنے پر روحی ٹیم کو دھمکیاں دیں گئی کوریش کے دوران روحی کی ٹیم پر حملہ ٹھیکے دار کی کارندوں کی روحی ٹیم کو کوریش سے روکنے کی کوشش کی گئی کارندوں کی جانب سے روحی کا کیمرہ چھیننے کی بھی کوشش کی گئی ہے روحی کی ٹیم کو حفظے بے جام میں رکھنے کی بھی کوشش کی گئی ہے ساتھ ساتھ ہسپتال کے باہر فوزلہ جمع کرنے سے سیڑے اور حشرات پیدا ہوتے ہیں ٹھیکے دار ہسپتال فوزلہ جمع کر کے جلانے کی بجائے فروخت کرتے ہیں آپ کو بتائیں کہ ہسپتال کا تیوی فوزلہ فروخت کرنے والے ٹھیکے دار کی کارندوں نے روحی ٹیم کو حب سے برکا میں رسلے پر اقتفاہ نہیں کیا روحی ٹیم پر حملہ بھی کیا کیا ہے روحی کا کیمرہ چھیننے کی کوشش بھی کی گئی ہے مزید جانیں گے بلال نیازی سے جی بلال نیازی آگاہ کیجئے گا جی بلکل ملتان نشتر ہسپیڑل کے انسینیٹر کے بعد ہم موجود ہیں اور اس وقت یہاں پر جو میڈیا کا داخلہ ہے اس کے علاوہ ہمارے داخلہ ہے وہ مکمت اور بند ہیں ہم نے کچھ دے پہلے یہاں پر اندر جانے کی کوشش کی جو یہاں پر ملازمین کام کرتے ہیں انہوں نے زبدرسی روکا اور کہا کہ یہاں پر فوٹی بنانے کی اجازت نہیں ہے اگر ہم فوٹی کی بات کریں تو آپ کو فوٹی میں نظر آیا ہوگا کہ یہاں پر جو میڈیکل ویسٹ ہے وہ کئی کئی دن کا یہاں پر میڈیکل ویسٹ موجود ہے اور کمپلینٹس آ رہی ہیں کہ یہاں پر جو میڈیکل ویسٹ ہے وہ باہر بیچا جاتا ہے بیڈیٹس کے مریضوں کو ڈینگی کے مریضوں کو کرونا کے مریضوں کو جو دریپس لگائی جاتی ہیں وہ یہاں پر آتی ہیں کٹی ہوتی ہیں کہا جاتا ہے کہ ان کو جلایا جاتا ہے لیکن جو انسلیٹر جلتا تو نہیں ہے میرے کیمرویں دکھا سکتے ہیں کہ اس وقت یہاں پر کئی گناہ یہاں پر سمال موجود ہے اور یہاں پر ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور اس حوالے سے جو سٹاف ہے انہوں نے یہاں پر روکا بتمیزی کی اور کہا کہ جی اجازت نہیں ہے جب ہم نے ان سے پوچھا کہ اجازت کیوں نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم دیس لاکھ ربعہ بارہ لاکھ ربعہ مہینے کی منسلی جاتے ہیں ہم اگر یہ چیزیں بیچے نہ اگر ہم یہ دانہ بیچے نہ پلاسٹک بیچے نہ تو ہم کس طرح خرچہ پورا کریں میں کیمرویں میں تنویر گلانی کے ساتھ جو مسلسل یہاں پر بتمیزی کی جاتی رہی دھکم بیل کی جاتی رہی اور فوٹی میں بھی مناظر دیکھی جا سکتا ہے کہ کس طرح سے جو یہاں پر ٹھکے دار کے کرن دیتے انہوں نے کس طرح سے دھاوہ بولا اور اس طرح لگ رہا تھا جیسے یہاں پر کوئی الیگل کام ہو رہا ہو جیسے یہاں پر کوئی اس طرح کا کام ہو رہا ہو کہ یہاں پر کوئی مافیا بیٹھا ہے جو کہ یہاں پر کام کرنے سے کسی کو جو قبل سے روک رہا ہے اگر یہ سارا کوئی اچھا ہو رہا ہے بہتر ہو رہا ہے تنویق لانے سے پھر کہوں گا کہ وہ دکھائیں کہ سب کوئی ٹھیک ہے تو پھر اندر جانے کی جرس کون نے دے گئی اتنا غصہ کیوں کیا گیا اتنی دھکم بیل کیوں کی گئی کمرے میں کیوں مٹھایا گیا اور اس حوالے سے ہم جہی مسلسل جانے کی کوشش کہہ رہے ہیں کہ اس سارا کچھ چل رہا ہے وہ اس حوالے سے کون اس کا ذمہ دار ہے ہم نے ایم ایس ایڈمن ڈاکٹر لیلر سے بات کی ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس معاملات کو دیکھیں گے لیکن اس حوال سے کسی قسم کوئی نوٹس نہیں لیا گیا یہ ملتار نشتر ہسپریل کی صورتحال ہے اس کے مناظر ہیں اور جہاں پر اگر یہ صورتحال ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح نشتر گندر دیگر چیزیں ہو رہی ہیں کیوں مریضوں کو اس طورت فرام نہیں کی جاتی اگر جہاں پر جو روزانہ میڈیکل ویسٹ جمع ہوتا ہے اور اگر وہ باہر بیچا جا رہا ہے جس کی کمپلینٹس ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہے نشتہ انجزام یا ذمہ دار ہے ٹھیکیدار انجزام ذمہ دار ہے یا یہ لوگ اس حوالے سے محکمہ مولیات کو بھی کربائی کرنی چاہیے اس قرابہ دیگر دار ہیں ان کو بھی اس حوالے سے کربائی کرنی چاہیے دوبارہ سے یہ بھائی آگئے ہیں اور دوبارہ سے یہ ہمیں روکنے کی یقینہ کوشش کر رہے ہیں اور اس حوالے سے ہم ان سے دوبارہ سے بات کر رہے ہیں کہ وہ روڈ بے کھڑے نا یہ روڈ بے کھڑے نا یہ دیکھ سجدہ ہیں کہ کس طرح سے ان کی بدماشی مچی ہوئی ہے یہ کس طرح سے یہ ہمیں قوے سے روک لیں ہم اس وقت روڈ بے موجود ہیں یہ ایک اور بھائی آگئے ہیں جو ہمیں روک رہے ہیں ہم اس وقت روڈ بے موجود ہیں یہاں تو آپ نہیں روک سکتے یہاں بھی ہم اپنا کام کریں کیا ہوگی آپ کو نہیں ہم اپنا کام کریں 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 یہ اس وقت سنودحال ہے یہ اس وقت مناظر ہے کہ کس طرح سے یہ مافیا کس طرح سے یہ گھنڈا گردی کہہ رہا ہے کس طرح سے روک رہا ہے یہ اگر سچی ہیں یہ اگر صحیح ہیں تو اتنا غصہ کرنی کیا ضرورت ہے اتنا گریس سے ہونے کیا ضرورت ہے گھنڈا گردی کی کوشش کی جاری ہے سرکائی روڈ پر کھرے ہیں اور اس طرح کے مناظر ہیں اگر یہ مال نہیں بیچتے اگر یہ گندہ مال جو ہیپیٹیٹس کے مریضوں کو لگایا جاتے ہیں اگر وہ فیکٹروں میں جاتا ہے تو اگر ہم وہ مسئلہ ہائی لائٹ کریں تو کیا یہ ہمارا قصور ہے کیا لوگوں کے بچے اس پلاسٹریک سے جو فیڈر کے دودھ جو بچے پیتے ہیں جو بیماروں کو شکار ہوتے ہیں تو اس کا جمعہ دار کون ہے اگر انتظامیاں کچھ نہیں کہا سکتی انشتہ انتظامیاں کچھ نہیں کہا سکتی ان لوگوں میں خلاف کاروائی نہیں کی جا سکتی تو پھر ہمارا قصور ہے کہ ہم نے یہ مسئلہ ہائی لائٹ کیا ہمارا قصور ہے کہ ہم ان گھنڈا ناصر کو اسپوس کر رہے ہیں دکھا رہے ہیں کہ ان کے اصل کرتوٹ کے آئے ہیں اگر یہ دس لاکھ نشتہ کو منتھلی دیتے ہیں تو آم لوگوں میں کیا قصور ہے کہ وہ اس گندے جو جہاں پر بوتلیں موجود ہیں جن کو بعد میں جلایا جاتا ہے پلاسٹریک کا دانہ بنایا جاتا ہے اس کے بعد ان سے جو فیڈر بنایا جاتے ہیں بچوں کے کھلونے بنایا جاتے ہیں اس سے جو بچے بیمار ہوتے ہیں کون ذمہ دار ہیں اگر وہ ہمیں دکھانے کے کوشش ٹھیک ہے بہت شکریہ بلال نیازی ہمارے ساتھ معصود تھے یہ آپ نے مناظر دیکھے کس طریقے سے وہاں پر بلال نیازی اور روحی کی ٹیم پر حملہ کیا گیا نشتر اسپال کے باہر روحی کی ٹیم پر حملہ نشتر اسپال کے فصلہ اٹھانے والے ٹھیکے دار کی روحی ٹیم نے گنڈا گردی ہوئی ہے کیا یہاں غیر قانونی کام ہو رہا ہے روحی کا سوال یہاں غیر قانونی کام ہو رہا ہے انہوں نے مسید کیا کہا آپ ہی دیکھئے آپ کو بھی پتا ہے ساری دنیا کو پاتا ہے کہ یہ مال بیٹھتے ہیں یہ جائز کام ہے آپ میرے موزے کوئی غلط بات سنو گے جاو ایمیس سے پوچھ کہ آپ نے دس لاکھ روپے سکوٹی اور بارہ لاکھ روپے مہینی کے کس کی لے لے کس کی لے لے رہے ہو جو سے آپ پوچھیں آج بھی کہہ رہے ہیں آج بھی کہہ رہے ہیں لیگل کام ہو رہا ہے نہیں لیگل نہیں ہو رہا آپ نے یہ سنا ایک دفعہ پھر سے دیکھئے کہ کس طریقے سے وہ اپنا اقرار کر رہے ہیں گنڈا گردی کا اقرار اور یہ تمام تر سوالات کا کس طرح سے جواب دیکھ رہے ہیں یہ دوبارہ سے دیکھئے آپ کو بتائیں کہ دوسرے جانب اس وقت جو ڈیرہ غازی خان میں خبر شامل کریں گے ڈیرہ غازی خان سے جو لادی گینگ کے خلاف آج بھرپور آپریشن شروع کر دیا کیا ہے کانون نافذ کرنا والے سیکڑوں اہلکار بکتر بند گاڑیوں کے ساتھ ٹرائبل ایریا میں موجود ہے فرانس اور جدی ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کیا چاہ رہا ہے آپ کو بتائیں کہ لادی گینگ کی خلاف آج بھرپور آپریشن شروع کر دیا گیا ہے قانون نافذ کرنے والے سیکڑوں اہلکار بکتر بند گاڑیوں کے ساتھ ٹرائبل ایریا میں موجود ہیں درانس اور جدی ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کیا جا رہا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ لادی گینگ کی خلاف آج بھرپور آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے قانون نافذ کرنے والے سینکڑو اہلکار بکتر بندگاڑیوں کے ساتھ ٹرائبل ایریا میں موجود ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں لادی گینگ کے حوالے سے کہ لادی گینگ کے خلاف آج بھرپور آپریشن شروع کر دیا گیا ہے قانون نافذ کرنے والے سینکڑو اہلکار بکتر بندگاڑیوں کے ساتھ ٹرائبل ایریا میں موجود ہیں میئر ملتان اجلاس کے مینسپل کارپوریشن پہنچ گئے ہیں اجلاس کے لیے چھتیس چیئر مین بھی میر ملتان کے ہمراہ ہے اسی پر مزید بات کریں گے آپ کو بتائیں کہ میر ملتان سڑک پر میونسیبل کارپوریشن کا اجلاس کر رہے ہیں اور اسی حوالے سے بات کریں گے جنید انور ہمارے ساتھ موجود ہے جی جنید آگاہ کیجئے گا جی بلکل میر ملتان اجلاس کے لیے اپنی رہیجگاہ سے روانہ ہو رہے ہیں یوسی چیئر مین بھی ان کے ہمراہ ہے ناشتے کے باہر روانگی ہو رہی ہے یہ بات بھی کریں گے میر صاحب آج اجلاس کرنے جا رہے ہیں سپرین کورٹ کی جانب سے بحالی کے بعد کیا ارادہ ہے کیسا اجلاس ہو گئی آپ کو بتائیں میر ملتان اجلاس کے لیے میونسیبل کارپوریشن پہنچ چکے ہیں اور اجلاس کے لیے چھتیس چیئر مین بھی وہاں ملتان کے ہمراہ ہیں اور اس وقت میٹرپولیٹن کارپوریشن کا مرکزی دروازہ بند بوجہ ہرٹال آج دفتر بند رہے گا جبکہ دوسرے جانب سرگوڈا میں بھی میر سرگوڈا نے میونسیبل کارپوریشن کا اجلاس آج تین بھجے کمپنی باغ جناح ہال میں بلانے کا اعلان کر دیا ہے میونسیبل کارپوریشن سرگوڈا کے اجلاس کی کیا پلاننگ ہے اس وقت میر سرگوڈا اس پر کیا کر رہے ہیں مزید جانے کے موسنل ملک سے اورنیبر سپرین کورٹ کے آرڈر کے بعد آج جہاں پر پورے پنجاب میں تین بجے دوپیر کو یہ تقریباً اجلاس شروع ہونا ہے لیکن اس وقت کیا صورتحال ہے کچھ علاقوں سے یہ خبریں مسئول ہو رہی ہیں کہ روکا جا رہا ہے تو اس وقت میر صاحب ہمارے ساتھ ہے میر صاحب پہلے تو مبارک وہ چھبیس مہینے بعد وہ دن آیا جو کہ چھبیس مہینے پہلے آپ کا ایک اجلاس ہوا تھا اس کے بعد نظریں جو ہیں آپ کی بھی منتظر تھی تو یہ ٹائم تو آ گیا لیکن بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں کہ تالے لگے میں ہالز میں نہیں جانے لیا جا رہا ہے بلکل جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمجھتا ہوں کہ یہ دورہ میں آ رہا ہے اس حکومت کا کہ ایک تو یہ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں دوسرا جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اس کو چیلنگ کر رہے ہیں یہ ہم نے پہلے بھی کوشش کی کہ ہم بڑے اچھے طریقے سے کیونکہ ہمیں سپریم کورٹ نے بحال کیا ہے تو اس دفعہ ہم نے یہ ہیا کہ ہم اپنا کام جاری رکھیں گے چاہے جو بھی ہرڈل ہوئی مجھے پتہ چلا ہے کہ تالے لگا دیئے گئے ہیں تو سرگودہ میں بھی آفس کو بھی اور جناح حال کو بھی لیکن ہم انشاءاللہ گبرانے والے نہیں ہیں ہم نے خدمت کرنی ہے لوگوں کی ہم کھلے آسمان دیچے بیٹھ کے بھی یہ اجلاس کریں گے اور انشاءاللہ ہم اس جد و جہد کو جاری رکھیں گے ہم نے اپنے شہر کی خدمت کرنی ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے تو انشاءاللہ اجلاس ہر حال میں ہوگا لیکن کم از کم ان کا چیرہ نظر آنا چاہیے اس جو سوکار جمہوریت وہ جو کہتے ہیں کہ میں سیلیکٹڈ نہیں ہوں مجھے ووٹ ٹھیک ہے محسین آپ کا بہت شکریہ دوسری جانے میونسیپل کارپوریشن مزفرگرد میں چیئرمین اکرم خان چانڈیا چارزینی کے لیے میونسیپل کامیٹی ہال پہنچ گئے ہیں تو انتظامیان نے وہاں دیکھا کہ وہاں پر انتظامیان نے ہال کو تالے لگا دیئے ہیں اسی پر مسیح جانے کی آمیٹ ہوگر سے چیئرمین اکرم خان چانڈیا ہمارے ساتھ موجود ہیں آجہ خان صاحب یہ بتائے گا کہ آپ نے اجلاس جو آج طلب کیا تھا تین جون کو اور آپ نے کہا تھا کہ اجلاس جو ہم حال کے اندر کریں گے حال کو تو انتظامیان نے تالے لگا دی لیکن سر یہی بات ہم بتانا چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس نے فل ہاؤس کے ساتھ ہمارے اداروں کو بحال کیا ہے لیکن یہاں پہ پوزیشن یہ ہے کہ آپ کے سامنے تالے لگے ہوئے ہیں جبکہ ایجنڈا پہلے تقسیم کر دیا گیا تھا سی او کو کہہ دیا گیا تھا کہ انتظامات کرے ویس چیئرمین صاحب نے بقیدہ ان کو لیٹر جاری کیا لیکن یہاں پہ پوزیشن یہ ہے کہ عملہ سارا غائب ہے آپ کے سامنے کمروں کو تالہ لگا ہوا ہے عملہ سارا غائب ہے بہت شکریہ تفصیلات سے آگا کر رہے تھے رخ کریں گے لودرہ کا جہاں پر دو سال بعد بلدیاتی نمائندگان کا پہلا اجلاس سے مزید جانے کے مشتاق پوٹا سے یہ مشتاق آگا کیجئے گا جبکل زلہ کونسل حال میں یہ دو سال بعد اجلاس ہونے جا رہا ہے اجلاس کا کیا ایجنڈا ہے کیا لہعمل ہوگا میرے ساتھ چیئرمن زلہ کونسل راجن سلطان پیردادہ صاحب اور دیگر موجود ہیں سر کہی کا کیا ایجنڈا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ روحی ٹی وی کا روحی ٹی وی ہمیشہ اس علاقے کی آواز بھی بنی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج دو سال کے بعد آج سارے ہمارے چیئرمن زلہ کونسل ہمارے خواتین ممبرز ہمارے مانورٹیز یہاں پہ سب دیکھ کے مجھے دلی خوشی ہوئے اور میں ایک پیغام دینا چاہوں گا حکومت کو کہ سپریم کورٹ ہماری سب سے عالی عدلیہ ہے اور اگر انہوں نے اس چیز کو اس کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اور آئین کی پاسداری کرتے ہوئے ایک آرڈر جاری مجھتاق بھٹا آپ کا بہت شکریہ بہابل پور سے آپ کو خبر دیں جہاں پر چولستانی علاقوں سے ہرن چوری کرنے والا نیٹ ورک پکڑا گیا ہے مزیر جانے کے محمود صحیر سیچی محمود صحیر آقا کیشوے کا ہرنو کو چوری کرنے کا ایک نیا گیٹ اپ سامنے آیا ہے بہابل پور کے چولستان کے علاقوں سے چرواہے کے روپ میں بیٹھ کر چوری کی جاتی ہے ہرنو کے بچوں کی اور پھر انہیں بہابل پور شہر میں پہنچایا جاتا ہے اس سے مربوط نیٹ ورک کو پکڑا ہے بہابل پور محکمہ وائل لائف نے اسسسٹنٹ ڈریکٹر برار احمد نے اس مربوط نیٹ ورک کو کیسے پکڑا ہونی سے جانتے ہیں جی بلکل میں بتاتا چلوں آپ کو کہ ڈیزرٹ بڑا وسیعہ رہی ہے اس میں ایک تو جو واشنڈ وارڈ کا نظام ہے وہ بڑا مطلب کہ ویجلن رہنا پڑتا ہے جو انٹری ہوتی ہے گاڑی پہ یا بائیک پہ وہ تو ہمیں نظر آ جاتی ہے یا جو شکار کے لئے رات کو سرچ لائٹ مارتے ہیں ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی شکاری